ہلو ایڈ ویلکم گائیز میرا نام ہے تسخیر اور پاکستانی کرکٹ میں کمال دھمال مچ چکا ہے بابا رازم ون نائنٹی سکس کا سکور کر چکے ہیں محمد رزوان ایک سو چار کا سکور کر چکے ہیں کل کے ہی میچ میں ورسز آسٹریلیا شرجیل نے دو سو چھے آئی تنگ دو سو چھے کا سکور کر رہا ہے ایک میچ کے اندر پاکستان کپ میں ان تینوں کی ویڈیو دیکھنے والے ہم اس میں تو چلی بھی نہ دیری کے سٹیٹ کرتے ہیں سو لے سٹارٹ دی ویڈیو ناو ایدنگ بڑھ ٹھری بولز میں مارا تھا انہوں نے یہ دو سو چھے گا سکور بہت سئی مارایا بہت سئی سکور کیا ہے بولنگ کو نکرہ رہے ہیں آہ ہاں شیخہ 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 مجھل جیسی شیخہ فانتاستک شوٹس موسیقی 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 واو واو اچھا گیپ ڈونڈا ہے بول کو کہاں لے جانا ہے بول کہیں بھی ڈال رہا ہوں بول کو لے جانا کہا ہے that is art اچھا گیپ ڈال رہا ہوں اور باور ڈال رہا ہوں واو بول بول کیا واو اچھا گیپ ڈال رہا جانا گیپ ڈال رہا ہوں ب concentration اچھا گیپ ڈال ن بول جانا بول اچھا گیپ ڈال بول رہا سکم и 1 2 1 1 2 4 4 فور اب آؤٹ ہوں گے ال بیڈانڈو اٹھے یا دیٹ پاس کیس تھی اچھا مطلب دو تو انٹرنیشنل میں ابھی کرنیٹ لی کھیل رہے ہیں بابار اینڈریزوان لیکن جو تیسرا ستارہ شرجیل خان ہے انہوں نے بھی ایسا کمال گیا ہے واقعی میں 133 میں انہوں نے 206 کا سکور کیا ہے بہت الاجواب بیٹنگ کی ہے انہوں نے اُبھرتا ہوا ستارہ کہیں یا پھر اُبھرے ہوئے پہلے سا ہی ستارہ ہیں یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا انہوں نے بہت زبردست سکور کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ریزوان کی بیٹنگ دیکھئے ہم نے ریزوان نے کیا کمال کی بیٹنگ کی ہے بہت کچھ جو ٹیسٹ میں ہونا چاہیے اس لیویل کا گیم دیکھنے کو ملا ہے بابر کی اور ریزوان کی طرف سے کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ شورٹس جو ہے چاہے آف میں بول ڈال رہا ہو چاہے لیک میں ڈال رہا ہو اس کو آپ کو دیکھنا ہے کہ بول ہمیں پہنچانی کس سائیڈ میں تو وہ پل کرنا وہ پش کرنا بول کو کہ کدھر لے جانا ہے اس بول کو بیک شورٹ ہو بہت بیوٹیفول طریقے سے انہوں نے شورٹ پلیسز کیے ریزوان نے بھی بابر نے بھی بابر نے بہت زبردست کھیلا بہت ہی داؤن رہ کر کھیلا دونوں نے لیکن بابر نے بہت ہی داؤن رہ کر کھیلا چوکے چوکے مارتے رہے اسٹیٹ ٹرائپس ماری ہیں بہت ہی پیاری شورٹس لگے ان کے مجھے شورٹس تو پیارے لگے ہی لگے مجھے اس کے علاوہ انہوں نے جو سمجھداری سے وہاں تک پہنچے پس ایک گلتی گلتی نہیں کہیں گے یہ کرکٹ ہے اس میں ہوتا رہتا ہے 196 پر جا کر اس سے پہلے ایک چوکا مارا تھا یہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک چوکا مارا اس کی اگلی اگلی اس پر 196 جب ہو گئے تو انہوں کو پلیس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب میں اس کو سینچوری تک لے جاؤں ہر کسی کی دماغ میں ہوتا ہے جب اتنا بڑا سکور کر جاؤں اب تو کہ ابھی تو پیرے پاس ٹائم ہے دھوپ بھی ہے وقت ختم نہیں ہو رہا ہے کوئی جلدی نہیں ہے تو تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ ہم اس کو 200 کروس کریں گے تو وہ سوچا ہوگا بابر نے لیکن اس میں قسمت نہیں تھی بیٹ پر لگی بیٹ پر لگی and cut out سو یہی تھا سورتحان بہت زبردست کے لئے تو تینوں میں سے آپ کو کس کی بیٹن اچھی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مجھے تو رزوان کی اچھی لگی ڈیفینسیو زیادہ نہیں لگ رہی تھے مجھے جتنا میں نے اس میں دیکھا اور شرچیل کی بھی اچھی لگی شرچیل نے زبردست کھلا اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے بابر نے بہت پیشنس کے ساتھ لے کر گئے وہاں تک لیکن 200 نہیں ہو پائے لیکن کوئی نہیں کرکیٹ ہے کرکیٹ میں اکسر ایک پہ بھی لوگ آؤٹ ہوتے ہیں زیرو پہ بھی ہوتے ہیں ہنڈرڈ بھی کروس کر جاتے ہیں کبھی چار سو بھی مار جاتے ہیں لوگ سو بس اس ویڈیو میں اپنے ویوز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ڈیک کیا سائنے ملتے ہیں